اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد رضا اور آپ دیکھ رہے احمد ٹیوی دوستو نیچر کی خوبصورتی میں پرندے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہر پرندے کے پاس اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں کچھ پرندے خوبصورت کچھ بڑے اور چھوٹے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پرندے ہونے کے باوجود اڑ ہی نہیں سکتے اور کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سپیڈ سے اڑ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے تیز ترین پرندوں کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کا ایک تک ضرور دیکھیں سو لیٹس بیگن نمبر 5 کینویس بیک کینویس بیک ایک ڈائیونگ ڈک ہے جو پورے امریکہ میں مارچز اور دل دل میں عباد ہے کینویس بیک دنیا کے تیز ترین پرندوں میں سے ایک ہے ان کے پنک چونتیس انچ تک پھیل سکتے ہیں اور جب یہ اڑتے ہیں تو 73 میل فی گھنٹا یعنی 117.48 کلومیٹر پر آر کی سپیڈز حاصل کر لیتے ہیں کینویس بیک ایک ہجرت کرنے والا بیڈ ہے یہ موسم سرما کے شروع میں ہجرت کا آغاز کرتے ہیں یہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈرز کے درمیان جو گریڈ لیکس ہیں ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرتے وقت سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ وی شیپ میں اڑتے ہیں نمبر 4 گری ہیڈڈ ایل بیٹروز اس کی مین بریڈنگ ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا سار اور گردن گری کلر کا ہوتا ہے اور پانک اور دوم بلائے کلر کے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے بلیک انڈ وائٹ برڈز میں سے ایک ہے ایل بیٹروز کے پر دنیا کے تمام پرندوں میں سب سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں جن کی لیند دو اشاریہ دو میٹرز تاک ہوتی ہے اور جب یہ کھلتے ہیں تو گیارہ فٹ تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان کے قادر سے بھی لمبے ہوتے ہیں گری ہیڈڈ ایل بیٹروز بھی بہت تیز اٹھتے ہیں ان کی نارمل سپیڈ بھی 68 مائل پر آر ہوتی ہے لیکن جب یہ تیز اٹھتے ہیں تو ان کی سپیڈ 78.9 مائل پر آر یعنی 127.98 کلومیٹر پر آر تک پہنچ جاتی ہے ساؤتر اوشن کے ہوا ان کی سپیڈ کے لیے بہت ہیل فل ہوتی ہے یہ ایٹلانٹک توفانوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر پر ہلائے کافی ٹائم سپیڈ سے اٹھتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بہت سے فاسٹ ورکرز کی ویڈیو فاسٹ اسٹ کارز کی ویڈیو کے بارے میں بتا چکا ہوں ان کا پلیلسٹ آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گا نمبر 3 ریڈ بریسٹڈ مرگنسر ریڈ بریسٹڈ مرگنسر ایک کافی بڑی ڈائمنگ بتک ہے جو شمالی امریکہ اور یورپ کے میٹھے پانی کی جیلوں اور دریائوں میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے ایک اڈلٹ ریڈ بریسٹڈ مرگنسر کے پنک 2.2 سے 2.6 فٹ تک ہوتے ہیں سردیوں کی آمد سے پہلے یہ شمالی امریکہ کی اندرونی سرزمین سے شمالی کینیڈا اور الاسکا کی طرف عجرت کرتے ہیں اس سفر کے دوران ریڈ بریسٹڈ مرگنسر اتنے تیز اڑتے ہیں کہ ان کی سپیڈ 81 میل فی گھنٹا یعنی 130.35 کلومیٹر پر آر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ واقعی میں بہت زیادہ ہے نورت کینڈا کی جیلیں دل دل اور گلے مدان ریڈ بریسٹڈ مرگنسر کی اصل افضائش گئے ہیں فی میل ریڈ بریسٹڈ مرگنسر ایک وقت میں دس انڈے دیتی ہیں ریڈ بریسٹڈ مرگنسر عام طور پر فیشیز کریبز اور شرمز کھاتے ہیں سپر ونگڈ گوس سپر ونگڈ گوس ایک بہت بڑا واتر فول ہے جو پورے افریقہ کے گیلے علاقوں میں پایا جاتا ہے ان کی لمبائی 30 سے 45 انچ کے درمیان ہو سکتی ہے اور اس کا وزن 7 کلو گرام تک ہوتا ہے سپر ونگڈ گوس کے پانک 1.5 سے 2 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں سپرنگ ونگڈ گوس دنیا کا سب سے تیز ہنس ہے پرچنگ ڈاک کی فیملی میں سپرنگ ونگڈ ہنس سب سے بڑا ہے پھر بھی یہ دنیا میں مجود کسی بھی پرچنگ ڈاک کے مقابلے میں تیزی سے اڑ سکتا ہے سپر ونگڈ گوس زیادہ سے زیادہ 88 میل فی گھنٹا یعنی 141.62 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اڑ سکتے ہیں نمبر 1 فری گیٹ برڈ فری گیٹ برڈ ایک بہت بڑا سی برڈ ہے جو پوری دنیا کے ٹروپیکل ریجنز میں پایا جاتا ہے اس کا پورا جسم بلائک ہوتا ہے جبکہ اس کی گردن پر ایک ریڈ بال بنا ہوتا ہے جو کہ اسے دوسرے پرندو سے یونیک بناتا ہے فری گیٹ برڈ کے پرو کی لیند دو اشاریہ تین میٹر تک ہوتی ہے اس کے جسم کے اعتبار سے یہ دنیا کے سب سے لمبے پرو والا پرندہ ہے دوسرے تیز ترین پرندو کے برائکس فری گیٹ برڈ زمین پر اچھی طرح نہیں چاہ سکتے اور خاص طور پر یہ سائل سمندر پر بلکل بھی نہیں چل پاتے یہ مچھلیاں کیکڑے اور کسٹ اوشن کو پکڑنے کے لیے ہوا میں ہی اڑتے رہتے ہیں اور بلکل صحیح وقت پر ان پر اٹیک کر کے پکڑ لیتے ہیں فری گیٹ برڈ زیادہ تر ہوا میں ہی رہتے ہیں یہ ایک ایک ہفتہ تک فضاء میں ہی اڑتے رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف آرام اور کھانے کے لیے ہی زمین پر آتے ہیں فری گیٹ برڈ دنیا کے فاسٹسٹ برڈز میں سے ایک ہے یہ پچانوے میل فی گھنٹا یعنی 153 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اڑتے ہیں جو کہ واقعی میں انبلیویبل ہے دوستو تو یہ تھے دنیا کے چاند تیز ترین پرندے جن کا پارٹ ون میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کا پارٹ ٹو بھی آپ کو مل جائے گا اس کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو ان میں سے کون سا پرندہ سب سے زیادہ تیز لگا کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں